موسیقی اور ایسی خواتین جن کا باپ نہیں ہے کوئی پیچھے آٹھ دس بھائی نہیں ہے ان کی تو بعض مرد زندگی کیونکہ انہوں پتا ہے یہ کیا بگاڑ لگی میرا یہ کیا بگاڑ لگی میں نے اس عورت سے کہا اتنا پیٹ رہا ہے ابھی طلاق لو اس سے کہاں جاؤں گی میں جوان عورتیں کہاں رولتی پھرے گی دھکے کھائی گی وجہ کیا ہے اس کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد مردوں میں اللہ کا اتنا خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسری تیسری کر لے اس سے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ بھی خوف سے کیا ہو گئے ہمیں دوسرے کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے پھر طلاق کے بعد بچوں کا مسئلہ بچے بڑے ہو کر وہ ایک عجیب ٹینشن ہے تو ان کا حل بہت سارے ہیں حل لیکن اصل حل تو یہ ہے نا کہ شوہر ایسا نہ کرے نا اصل تو یہ حل ہے نا وہ تو پھر طلاق یا کھلا وہ تو بات کی چیز ہے اصل کیا ہے یہ ظلم کس کی طرف سے ہو رہا ہے یہ مرد کی طرف سے ہو رہا ہے میں یک طرفہ باتیں سن کے متاثر نہیں ہوتا جلدی کسی سے آپ کہیں آپ نے تو خاتون کی بات سنی میاں کی تو سنی نہیں بھئی میاں جتنا بھی ٹھیک ہو یہ تو نہیں ہے نا کہ جانوروں کی طرح صبح و شام کوٹتا پیٹتا رہے اتنا تو کسی کو شریعت آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی نا تو وہ بیچاری اتنی گھبرا رہی تھی کہ میرے میاں کو پتا چل گیا کہ میں آپ کے پاس آئی بھی ہوں اب مجھے نہیں چھوڑے گا وہ اب اور مارے گا مجھے کہ کسی کے پاس جا کے اپنا دکھڑا کیوں سنایا تو میں نے تو کہا ادھر تھانا ہے وہاں جا کے بندے کو بند کرا دو اس نے کہا بند کرانے کے بعد کیا ہوگا پورا سسرال ہے پیچھے کھڑا ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ چاہے عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں پیٹر نہیں رہی ہوتی لیکن اور طرح سے ٹورچر کر رہی ہوتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ قانون کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرواستے قانون کی پہنچ یہاں تک نہیں ہوتی قانون کو پتا نہیں ہوتا ہو کیا رہے گھروں کے اندر اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف دل میں نہیں ہوگا اس وقت تک ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی اس کے لیے لوگ تیار اب کیونکہ یتیم بچی سے شادی کر لیں نہ باپ ہے نہ ماں ہے تو پیچھے پوچھنے والا کوئی ہے نہیں اس کو لا کے ایسے بے آر و مددگار گھر میں پھیک دیا جا گے نہ تمیز سے بات کر رہے ہیں اس سے نہ اس سے جناب کوئی حقوق ادا کر رہے ہیں ایسے ایسے میں جب فون اٹھانا شروع کرتا ہوں تو پھر یہی خوبڑی گھومنا شروع ہوتی ہے پھر میں بند کر دیتا ہوں تھوڑے دنوں میں کہ بھائی ان کے مسئلے کا حل ہمارے پاس تو ہے نہیں دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا عورت ہے نہ اس کا باپ ہے نہ مائے نہ بھائی ہیں یہ فیملی پلیننگ کا عذاب ہے نا اببہ اممہ کو چاہیے اتنے بچے تو پیدا کرو کہ کل کسی خاندان میں ظلم ہو تو پیچھے بہن بھائی سپورٹ تو کریں اس کو بہن بھائی ہوتے ہی نہیں ہیں ایک آدھ ہو گیا وہ بھی وچارہ وہ اپنے مسائل حل کرے گا آپ کے ہول سیل کے حساب سے جب بہن بھائی ہوتے ہیں پھر عورت پہ ظلم کرنا آسان بولو نہیں ہوتا پھر وہ کوٹ کے دکھائے پیچھے چھ سالے آ جائیں گے بولیں گے سالوں کے در سے حقوق ادا کرے گا وہ نہیں آری میرا خیال ہے بات سمجھ تو حکیم علمہ نے لکھا ہے کہ ایسے خاندان میں نا جہاں بلڑکی کے بھائی ہوتے ہیں وہاں پھر حقوق ادا ہونے کا امکان زیادہ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ پوچھیں گے یہ بھی چترول لگا سکتے ہیں اب خام خامے بہنوئیوں کو کوٹنا نا شروع کر دیں جا کے تو تو کیا ہے کہ اللہ کا خوف ہاں عورت ہے جس کا اببہ نہیں ہے اب کیا ہے بیوی سے کموا بھی رہے کما کے بھی خود لے کر آئے گا وہ بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے کہ میں ان بچوں کو لے کے کہاں گھوموں گی بچوں کی وجہ سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا جو مالدار گھرانے ہیں وہ تو سروائیف کر جاتے ہیں کوئی بات نہیں اپنے گھر بٹھا لیا کوئی مسائل غریب گھروں کے مسائل بہت خطرناک ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بھئی کوئی بات نہیں گھر آکے اببہ کے گھر کھائے نا وہ اببہ کہہ رہا ہے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے یہ اببہ ہے ہی نہیں اکثر تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اببہ ہی نہیں تو وہ وہ کیا کرے گی بھئی پھر وہ بڑے مسائل ہیں لبرل لوگوں کے پاس ایک ہی حل ہے کہ سب کو جوب پہ لگا دو سب کو کیا کر دو جوب پہ جب آپ نے سب کو لگا دیا نا تو یہ خاندانی نظام تو ہو جائے گا آہستہ آہستہ تباہ تو کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے گا پھر حلال حرام کا فرق بولو ختم